لہوری شاہ اور جہاں عشق کر بیٹھے نا وہ گھرانہ ہندو گھرانہ تھا ہندو لوگ تھے وہ اب چلو مسلمان ہوتے تو سو حل تھے حضرت کوئی بیٹھتا کوئی ملتا کوئی صلاح دیتا کوئی چلو کوئی نکاکہ سے صلاح بنتا اب ایک مسلمان ہے دوسرا ہندو ہے کریں تو کریں کیا حضرت کوئی معاملہ بانی نہیں سکتا تو کسی دوست نے نا اس کو صلاح دی اس نے کہا تو اس طرح کر کے تو بابا لہوری شاہ چلا جا تب بابا لہوری شاہ حیات تھے اور حضرت کی عادت تھی کہ آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے بابا لہوری شاہ اس طرح آنکھیں بند کر کے جذب کی کیفیت تاریر ہے آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے کبھی کسی نے آپ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا آنکھیں بند ہیں جذب کی کیفیت ہیں یار کے عشق میں مگن ہیں اور بس آنکھیں اس طرح بند ہیں وہ نا عشق کا مارا سا ہی جلال بچارہ ہوا گیا اب حضرت بیٹھے تھی اور ولی کا ایک روب تھا حضرت ہو کا علم اب وہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھا تھوڑی دیر بعد نہ حضرت کی آنکھیں کھنی جذب کم ہوا دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اوئی ادھر آئے وہ تھوڑا سا قریب ہو گیا اسے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آنا ہوا وہ بڑا ڈر کے عرض کرتا ہے حضورو دلت ہو مجبوراں کتے لگ گیا ہے آپ نے فرمایا کتے لگ گیا ہے عرض کرتا ہے حضورو ہے ہی تے مسئلہ لگ ہندو آنکار گیا ہے تے آذر ہوئے ہاں وہاں کو نظر کرم فرماؤ آپ غصے میں آگئے آپ نے فرمایا تجھے حیاء نہیں آتی مسلمان ہونا نبی علیہ السلام کا امتی ہونا تو وہ نیوت ہے جو انبیاء نے مانگی اللہ نے عطا نہیں کی تجھے اللہ نے مانگے عطا کر دی تو کیا بکواس کر رہا ہے جہاں دفعہ ہو جائے یہاں سے حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی لیکن حضرت عشق تھا نا نہیں گیا بیچارا دوسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی دیکھا تو بندہ پھر بیٹا ہے آپ نے اس کو تھوڑا اور قریب کیا اور قریب آگیا آپ نے پھر پوچھا اس نے وہی جواب دیا حضرت نے بھی وہی جواب دیا اور اس کو پھر کہا جا چلا جا وہ پھر نہیں گیا تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا ابھی بھی بیٹھا ہے اس کو قریب وہ بالکل سامنے آگیا حضرت نے پھر پوچھا اس نے وہی جواب دیا لیکن اس بار بابا لہوری شاہ رحمت اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا آپ نے پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا زور سے مو پہ ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا اتنی دیرے میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا بس پھر حضرت کی بھی آنکھیں مان دو اس کی بھی آنکھیں مان دو لگ گیا کنیکشن اتنے بھی لگتا ہے کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا کوئی لگانے والا ہو تو حضرت اتنے بھی لگتا ہے حضرت نے بھی اب وہ بیٹا تھا نا بیٹا گھر نہیں گیا باپ بڑا پریشان ڈھونٹا ڈھونٹا نا وہ اسی دوست کے گھر پہنچ گیا اور اسے جا کر کہنے لگا وہ بھئی جلال کار نہیں آیا تو اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے اس کو بھیجا ہے وہ کہنے لگا وہ کہہ رہا تھا جانا ہے دیکھیں کہ اینہ گیا ہو اب وہ جناب پیدل چلتا چلتا نا وہ گوکی سے بابا لہوری شرامت اللہ تعالیٰ لہ کے پاس آگیا تو حضرت پتر تے کنڈوں پر شانے ہیں جاندے اب دیکھا تو بیٹا بیٹھا ہے سائین جلال بن چکا تھا وہ سائین جلال اب جلال نہیں رہا تھا تو بابا لہوری شاہ اس نے جا کر نا پیچھے سے ہاتھ رکھا بیٹے کو اور ہلا کر کہتا ہے اوہ پتر جلال تو دیکھ کر نا باپ کی طرف کہتا ہے کون جلال انہیں کہا پتر تون جلال تو بابا لہوری شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جدو اس بابے نے پہلی چانڈ ماری تندروں کوڑی کڑ چڑی سی جدو دوجی ماری جلال بھی کڑ چڑیا اب کہاں جلال رہ گیا اتنے ہی ہوتا ہے حضرت پھر حضرت وہ حال ہوتا ہے سیونی من رانجہ سدو ہیرناک ہو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ رانجہ ہوئی ہے پھر اپنا حال کس کو یاد رہتا ہے پھر نہیں حضرت تان کی خبر رہتی پھر خبر رہتی ہے تو شرف من کی خبر رہ جاتی ہے جس میں محبوب بستا ہے موسیقی موسیقی